بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بلکل چھوٹا چھوٹا اور یہ ہے تقریباً 300 گرام کے جتنا تھوڑے سے چکن سے آپ سب کے لئے پکوڑے بنا سکتے ہیں ساتھ میں ایک میڈیم سائز کی پیاز دھنیا اور ہری مرچیں بلکل فائن سی کٹنگ میں کٹی ہوئی مسالوں میں ہیں میرے پاس وان ٹی سپون لال مرچ پیسی ہوئی وان ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ وان ٹی سپون ہے سفید زیرہ وان ٹی سپون سابت دھنیا تھوڑی سی اجوائن ہے تھوڑا سا حلدی پاورڈر ہے اور نمک بھی ہے تقریباً وان ٹی سپون سے تھوڑا سا کام تو یہ سارے مسالے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مسالہ لگائیں گے بلکل میری طرح آپ نے ریسپی کو فالو کرنا ہے تو دیکھئے گا کہ کتنی زبردست یہ چکن پکوڑے تیار ہوں گے چکن کو اچھی طرح آپ نے مسالہ لگا لینے ابھی ہم نے اس میں بیسن وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کرنا جی تو چکن میری نیٹ ہونے کے لیے ہم تقریباً دس منٹ چھوڑ دیں گے اور اب میں اکلوں گی مکسنگ باول مکسنگ باول میں ہم چکن کو ڈالیں گے کیونکہ وہ باول چھوٹا تھا اب میں اس میں ڈالوں گے پیاز دھنیاں اور ہاری مرچے وہ باول چھوٹا تھا اس لئے میں نے بڑے باول میں شفٹ کی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی بیسن بیسن ویورز میں اس میں تقریباً ڈال رہی ہوں سو گرام کے جتنا اور اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون میدہ میدہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس سے پکوڑے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں آپ آزمان لیجئے گا اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کار کے پانی اگرام سے آپ نے زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اور نہ ہی آپ نے بہت زیادہ بیسن ڈالنا ہے کہ بلکل چکن بیچ میں نظر ہی نہ آئے بلکل میری طرح آپ نے ریسپی کو فالو کرنے اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس طرح آپ نے بیٹر تیار کرنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لکوڈی نہیں ہے یہ اس طرح سمودھ سا بیٹر ہے آئل گرم ہو چکے اور اب ہم پکوڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں میں ویورز چمچ کی مدد سے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں چمچ کی مدد سے بھی بہت ایزی لی یہ پکوڑے ڈالے جا سکتے ہیں ویورز یہ پکوڑے ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں افطاری کے ٹائم بنائیں برسات کے موسم میں ان پکوڑوں کی کیا ہی بات ہے اور ویسے ٹی ٹائم میں آپ بنائیں کوئی گیسٹ آ رہی ہیں خاص تو ان کے لیے بنائیں سب ہی بہت ہی پسند کریں گے خوبصورت سا گولڈن کلر آنے پر ہم ان کو ٹرن کریں گے جی تو ریسپی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اور جو لوگ بھی میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھول گئے گا انشاءاللہ میرے چینل پر آپ کو بہت ہی مزے مزے کی اور آسان ریسپیز ملیں گی کچھ بھی میں مشکل نہیں بناتی میں مشکل ریسپی کو بھی آپ کے لیے بلکل ایزی وے میں سمجھاتی ہوں تاکہ سب ہی اس کو بنا سکیں جی تو ماشاءاللہ کیچپ کے ساتھ آپ سرب کریں پکوڑے تیار ہو چکے ہیں چکن پکوڑے بنائیں اور انجوائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ وسیح رکھیں تھینکس فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاکہ کے لیے اللہ حافظ